میں نے جو فتوے کی بات کی نا فیک فتوہ ایک چلائے گیا ہے وہ تو وہ فتوے کے پیچھے روحانی عاملوں کا کام ہے روحانی عاملوں کے خلاف میں بولتا رہتا ہوں نا تو وہ اس قسم کی چیزیں مارگیڈ میں لاتے رہتے ہیں تو وہ جو فتوہ میرے خلاف گیا ہے اس کو تو میں نے اتنی لفٹ نہیں کرائی لیکن بعض سنجیدہ علماء نے بھی سوال مجھ سے کیا ہے کہ آپ نے اپنے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ قرآن سے بھی جادو ہوتا ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ دعویٰ میں نے اس لئے کیا تھا کہ بعض لوگ نا قرآن پڑھ پڑتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تو قرآن پڑھ رہا ہے تو لہٰذا یہ تو ایک نمبر ہی ہے تو یاد رکھو قرآن کے ذریعے بھی جادو ہوتا ہے اس پہ بعض سنجیدہ علماء کی طرف سے بھی اشکالات آئے ہیں کہ یہ کیسے کہہ دیا کہ قرآن سے بھی جادو بھئی بولیں گے تو بات چلے گی نا بولیں تو صحیح بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن سے بھی جادو ہوتا ہے قرآن تو جادو کے علاج کے لئے جادو تھوڑی ہوگا قرآن سے تو میں اس کا جواب دے دوں تیار ہیں آپ لوگ دیکھو جادو کی حقیقت پہلے سمجھنی چاہیے جادو کہتے کس کو ہیں پورا میرا ایک یوٹیوب پہ اس بارے میں بیان ہے کلپ موجود ہے جادو کی حقیقت جو بھی مجھ سے کہتے ہیں نا قرآن سے جادو کیسے ہوتا ہے میں کہتا ہوں وہ جادو کی حقیقت پر بیان سنے لیکن لوگ سنتے نہیں ہیں پھر وہ اشکالات گھماتے رہتے ہیں گھماتے رہتے ہیں گھماتے رہتے ہیں سنتے نہیں ہیں اس لئے میں دوبارہ اس کی تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں پورا بیان تو یوٹیوب پہ تفصیل ہی ہے جادو کی حقیقت اس میں پورا جادو کا میں نے بتایا ہے اور وہ اس لئے بھی بتایا کہ لوگ ہم کو بالکل فارغ سمجھتے ہیں اس فیلڈ میں وہ ان کو پتا ہوتا ہے کچھ ہے نہیں دوسروں کے فیلڈ میں ٹانگڑ آتے رہتے ہیں بیٹھے بھی کل میں اپنا ایک کلپ سن رہا تھا ہے نہار مو پانی پینا تو اس پہ میں نے لوگوں سے کہا اچھے بچوں کی طرح صبح اٹھو بھوگ لگ رہی ہے تو کھانا کھاؤ پیاس لگ رہی ہے تو پانی پیو نہیں لگ رہی تو نہ کھاؤ نہ پیو تمیز سے جیسے سارے زندگی گزارتے ہیں نورمل لائف گزارو ہم نے بکریوں بھی پالتے ہیں مرگی بھی پالتے ہیں سارے جانور اٹھ کے صبح صبح کوئی چارہ کھاتا ہے کوئی دانہ کھاتا ہے پانی پیتے ہوئے ہم نے کسی نہ بہنس کو دیکھا نہ گائے کو دیکھا نہ گدے کو نہ کتے کو نہ بلی کو نہ مرگی کو اور یہاں صبح صبح اٹھ کے چار چار گلاس چڑھا رہے ہیں کہ یہ فائدہ گردوں کی فلٹر ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ ہاں کوئی بیماری ہو کوئی شگر ہو یا کوئی بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو یا کسی نے بھوٹاپا بہت زیادہ ہو رہا ہو تو گرم پانی وہ پیتا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن نورمل آدمی کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے اس پہ کل بہت نیگٹیف کمیٹس میں نے دیکھے کہ مفتی صاحب ہو کے ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو آپ کو کیا پتا میڈیکل سائنس کا آپ کو کیا پتا ایک آدم نے لکھا ستر فیصد ہماری باڈی پانی ہے اس میں تو اس سے وہ ثابت کرنا چاہ رہے اس کا مطلب ہے پانی پینا بہت ضروری ہے ستر فیصد باڈی میں پانی کا مطلب اگر جو آپ کہہ رہے ہو ہے تو پھر تو ہمیں ستر فیصد دن میں ستر فیصد حصہ پھر پانی میں گزارنا چاہیے اب اس سے کوئی یہ نتیجہ آخذ کرے تو اقل مندی کی بات ہوگی یا ستر گلاس پانی پینا چاہیے یا جتنی بھائی ستر فیصد باڈی میں پانی ہے اس کا مطلب پانی ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے کتنا ضروری ہے یہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا ایسی اہم ترین چیزیں جو ہماری باڈی کے لیے بہت اہم ہیں وہ چیزیں اللہ نے ڈاکٹروں کی تحقیقات پر نہیں رکھی وہ نیچر کا حصہ بنا دی ہیں یہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا کتنا پانی ضروری ہے یہ ہماری باڈی خود بتاتی ہے کتنا پانی جب باڈی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ یہ نہیں کہتے ڈاکٹر سے جا کے پوچھو کہ پی لوں مثلا کوئی آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ نمازیں کتنی فرض ہیں آپ کہو کہ پانچ کیونکہ تم کیا مفتی ہو مفتی ہو کی فیلم بھائی آپ بولیں گے یہ تو جنرل نالج کی چیزیں ہیں اس کے لیے کیا ہونی چاہیے سینس ہونی چاہیے تھوڑا بہت حافظہ ہونا چاہیے یہ تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں بلکہ کوئی مفتی اگر کہ پانچ نہیں چاہ رہے ہیں تو وہ مفتی مفتی نہیں رہے گا تو یاد رکھو ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی بھی ہیں میڈیکل سائنس میں بہت ہچکولے کھاتی ہے میڈیکل سائنس آج ایک چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کل اس سے رجوع کر لیں گے تو آپ ڈاکٹروں ہی کے پاس جائیں ہم بھی انہی سے پوچھتے ہیں لیکن جو بیسک چیزیں ہیں نا میڈیکل سائنس کی بیسک کیا ہے نیچر کا کوئی بھی آلٹرنیٹ نہیں ہے یہ جیسے اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے توحید اب کوئی مفتی توحید کے خلاف بات کرے گا تو وہ مفتی بولو نا بھائی نہیں ہے تو اسی طرح یاد رکھو جیسے اسلام کے بیسک چیزیں توحید اور چار ارکان اس کے علاوہ ہیں وہ بیسک ہیں اس پہ کمپروائز نہیں ہوگا ایسے ہی جہاں ہم انسان کی صحت کی اور باڈی کی بات کرتے ہیں میڈیکل سائنس کی بات کرتے ہیں تو میڈیکل سائنس میں بھی کچھ لگے بندے اصول ہیں ان کے خلاف کسی ڈاکٹر کو جانے کی اجازت زور سے بول لیں نہیں ہے وہ کیا ہے کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے فطرت کا آلٹرنیٹ دیکھو پہلے آرگینک چیزوں کو لوگ نہیں مانتے تھے کہتے ہیں یوری ایجاد ہو گئی اب تو خات کا بہترین متبادل نکل آیا کہتے تھے نا اب ڈاکٹر خود کہہ رہے ہیں بھائی آرگینک چیزوں میں فائدہ ناشتہ واشتہ تو کیا ہوئے نا اب لوگوں نے بھائی آرگینک چیزوں میں فائدہ زیادہ ہے صحیح کہہ رہے ہیں بلکل خات کا متبادل تھوڑی ہو سکتا ہے کوئی جو اللہ نے گوبر پیدا کیا آپ چاہے آرٹیفیشل ناٹروجن بنا لیں لیکن وہ اس کا متبادل تھوڑی ہو سکتی ہے دیسی دیسی ہے کیا خیال ہے بھائی کھائیں فارمی بھی کھا سکتے ہیں ہم نے اچھی بات ہے کھائیں لیکن دیسی بہارحال کیا ہے فرق ذائقے سے پتہ چل جاتا ہے دیسی اور فارمی کا فارمی کی ہڈی توڑو دانس سے ٹوڑ جائے گی دیسی کی ہڈی ہتوڑے سے بھی حالانکہ دونوں کے ایک جیسی خوراک کھلائی جا رہی ہے دیسی بہرحال کیا ہے میرے بھائی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب پر کچھ قاتلانہ حملے ہوئے تھے شروع میں تو ان کے ایک باڈی گارڈ تھے اس وقت ملک میں بڑے فسادات تھے بہت پرانی بات ہے اللہ کا شکر ہے امن و امان ہے تو وہ ایک گارڈ رکھ لیا انہوں نے وہ گارڈ تھا بڑا زبردست گھٹا ہوا نا تو یوکے سے لندن سے کچھ لوگ آئے بیان سننے کے لیے حضرت کا وہ ان کے بڑے اونچے اونچے قد ما شاء اللہ بڑے پرسنیلٹی ان کی تو ہمارے حضرت بھی ان کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے تو میں بھی میں نے کہا ما شاء اللہ بڑی جانشان بنائی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہاتھ لگا کے دیکھو اور وہ گارڈ کو بلایا جو گھٹا وانا چھوٹا سقد انہوں نے مجھے کہا میری پنڈلی پہ ہاتھ لگاؤ میں نے ہاتھ لگائی فارمی سارے یوکے والے ایسے نہیں ہوتے وہ تھے بس خالی اور انہوں نے کہا اس کے ہاتھ لگاؤ تو اس کے ہاتھ لگائے انہوں نے کہا یہ دیسی مال ہے اس نے کہا یہ اصل ہے یہ فیڈ ہے ٹھیک ہے نا خود انہوں نے بتایا یہ کیا ہے یہ فیڈ ہے جو یوں ہو گیا تھے اپنی طرف سے بھی کچھ بتا رہا ہوں کیونکہ ہمیں بھی دیسی کچھ خورا کے کھائی ہوئی ہیں تو ہمارا اپنا ڈیفائن کا سٹائل بھی دیسی ہے فارمی ہم جب کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو دیسی سٹائل میں کرتے ہیں تو وہ ایک کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ یہ بریڈ ہے اور یہ دیسی گھی کے پراتھے ہیں ہیواز سمجھ میں بریڈ میں اور دیسی گھی کے پراتھوں میں فرق دیکھنا ہو تو آؤ دیکھ لو اس بچے کو جو ڈبل روٹیاں کھاتا ہے برگر کھاتا ہے اور اس بچے کو بھی دیکھ لو جو دیسی گھی کے پراتھے کھاتا ہے صاف پتہ چل جائے گا پراتھے والا جیت جائے گا انشاءاللہ صحیح ہے نا تو خیر تو نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں ہوتا تو اور انسان کی جو بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں نا وہ قدرت نے ڈاکٹروں پر نہیں چھوڑی تو بیسک چیزیں ہیں وہ تو قدرت نے خود ہمارے جسم میں کیا کر دی ہیں دیکھو بچوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے فطرتا کیونکہ بچوں کے لیے میٹھا کھانا بہت ضروری بڑے ہو کے نخرے ہوتے ہیں میٹھا کم زرچائے میں کم ڈالیے گا یہ شو بازیں بعد میں آتی ہیں بچے کو جتنا میٹھا کھلاو کھائے گا وہ کیوں اس کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے تو قدرت نے اب ڈاکٹر تو اب پیدا ہوئے ہیں نا بچے تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہے ہیں اس وقت کون بچوں کو بتاتا کہ بھئی میٹھا زیادہ کھایا کرو تو قدرت نے کہا ڈاکٹر تو پیدا ہوتے رہیں گے انسانیت کو تو ہم نے بچانا ہے نا ارے کیا ہو گیا بھائی انسان کو تو بچانا ہے حکیم ڈاکٹر بعد میں پیدا ہوتے رہیں گے ابھی قدرت نے بچوں کی گروہت کے لیے کیا کیا بھائی بچوں میں میٹھے کی محبت پیدا کر دو میٹھائی کی محبت پیدا کر دو چوکلیٹیں میٹھائیاں کی طرف بڑھیں گے وہ میٹھے کی طرف وہ تو الگ بات ہے ہم نے آرٹیفیچل چوکلیٹ بنا گیا ان کی صحت کا بڑھگ رکھ کیا لیکن بہرحال میٹھے کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے کیونکہ ضرورت ہے ان کو میٹھے کی تو اسی طرح یاد رکھو تو کتنا پانی پینا ہے کتنا کھانا کھانا ہے یہ ہماری باڈی ہمیں بولو نا بھائی خود بتاتی ہے خود بتاتی ہے کتنا سونا یہ بھی باڈی خود بتاتی ہے تو نظام ہے تو پیاس لگ رہی ہے پانی پیئے نہیں لگ رہی اب ایک صاحب مجھے کہنا لگے میں نہار مو پانی نہیں پیتا تو مجھے تو کچھ ہوتا ہے میں نے کہا آپ نے اپنی عادت کیا کر دی ہے پی پی کے خراب کر دی تو بلا وجہ اٹھ کے جو ہے نا صبح صبح چھے چھے چھار چھر گلاس چڑھا رہے ہیں کہ فیلٹر ہو رہا ہے پتہ نہیں فیلٹر تو ہو رہا ہوگا اور بھی کچھ ہو رہا ہے ابھی نہیں اگلے سال پتہ چل ریپورٹ آ گئی کہ جو لوگ چھے چھے گلاس پانی پی رہے تھے ان کے ساتھ یہ ہو گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے تمیز سے زندگی گزارو بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جو پھر ہم غلط ہوگے پھر ہم کہیں گے کہ ہم کسی کی فیلڈ میں ٹانگڑ آ رہے ہیں جو کہ غلط حرکت ہے غیر اخلاقی حرکت ہے تو جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں وہ نہیں ہوتا کہ ٹانگڑ آ رہا ہے اس میں ہوتا ہے بھائی یہ جنرل نالج کی چیزیں ہیں تو اس لیے جنرل نالج کی بات یہی ہے صبح تمیز سے اٹھو جیسے سب اٹھتے ہیں ٹھیک ہے پیاس لگ رہی ہے تو پانی پی لو نہیں پیو بھوگ لگ رہی ہے تو ناشتہ کر لو نہیں لگ رہی ہے تو ناشتہ بھی ڈاکٹر سے فون نہیں کرو ڈاکٹر صاحب میں دو پراتے کھا لوں ڈاکٹر بھی یہی کہہ گا بھائی بھوگ لگ رہی ہے تو چار کھا لے نہیں لگ رہی ہے تو ایک بھی نہیں کھا یہی کہہ گا نا کیا خیال ہے تو ایسے ہسی خوشی زندگی گزارو صحیح ہے تو زیادہ مسلط نہیں کرو ہاں بیماری میں الگ کہانی ہے شگر کا مریض ہے یا کوئی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی اس کی تو پھر سیٹنگ تو آپ کو بتایا اللہ نے اصل میں سیٹنگ یوں منائی ہے تو بعض دفعہ الٹی ہو جاتی ہے یوں ہو جاتی ہے سیٹنگ وہ پھر ڈاکٹر آپ کو بتائے گا گائیڈ کرے گا یہ کھالو یہ نہ کھاؤ بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں جائدہ دے کھالو تو اب لوگ مجھے کہتے ہیں روحانی علاج کا اس کو پتا وطا کچھ ہے نہیں اور روحانی علاج کی فیلڈ میں اس نے ٹانگ اڑھا دیئے تو میں تھوڑا سا آپ کو جادو کے بارے میں بتاؤں پھر یہ بتاؤں گا کہ قرآن سے جادو کیسے ہوتا ہے دیکھو جادو کی حقیقت کیا ہے جادو دو قسم پر ہے جادو کی حقیقت پہلے بتاتا ہوں دیفینیشن کہ کوئی ایسا کام ہو جس کے اسباب مخفی ہوں دیکھو جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اس کا سبب ہمارے سامنے ہوتا ہے جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اس کا سبب ہمارے سامنے ہوتا ہے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں بھئی پانی چاہیے مجھے آپ جائیں گے دو ٹانگوں پہ چل کے وہاں سے نلکہ کھولیں گے گلاس لے کر آئیں گے تو مجھے میرے لئے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یہ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ایک سبب ہے چلت کے گئے نلکہ کھولا گلاس میں پانی گرا آئے پانی پیا سہر ہو گئے یہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے بعض کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جس کی لوجک ہوتی ہے مگر ہمیں نظر نہیں آرہی ہوتی بغیر لوجک کے کام صرف اللہ کر سکتا ہے یاد رکھو اسباب کا محتاج صرف اللہ کی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے اللہ ایسا کچھ کر سکتا ہے جس کا کوئی سبب نہ بھی ہو وہ کر کے دکھا دے گا اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے نہ کوئی پیغمبر نہ فرشتہ نہ انسان کہ جو کچھ کرے اور اس کے پیچھے کوئی سبب نہ ہو سمجھ میں آرہی ہے بھا لیکن بعض دفعہ وہ سبب مخفی ہوتا ہے آپ کو نظر نہیں آرہا ہوتا تو آپ نتیجہ تو دیکھ رہے ہو اس نتیجے تک پہنچا کیسے ہے سامنے والا وہ ذریعہ آپ کو نظر نہیں آرہا ہوتا تو اس نتیجے کو کیا کہتے ہیں جادو کیا ہے اس نے ایسے نتائج کو کیا کہا جاتا ہے بھائی کسی چیز کا ایسا ریزلٹ سامنے آیا کہ ریزلٹ تو نظر آرہا ہے بندہ اس ریزلٹ تک پہنچا کیسے یہ سبب آپ کو نظر نہیں آرہا لہذا وہ آپ کے لئے اچھمبے کی چیز ہوتی ہے حقیقت میں کوئی اچھمبہ نہیں ہوتا کوئی عجیب کام نہیں ہوتا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ان اسباب سے واقف نہیں ہوتے سامنے والا واقف ہوتا ہے تو ایسے عمل کو کیا کہا جاتا ہے سہر جادو میجک یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کیونکہ کلپ بازیاں میرے خلاف چلتی رہیں گی مارکیٹ میں بھی تمیز سے میں نے کہا طبیعت ایک دفعہ دھو دھو طبیعت سے لیکن وہ پھر دھولائی چلتی رہے گی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے دو قسم پر ہوتا ہے یہ جادو ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ ایسے خفیہ سباب اختیار کیے جائیں جن کا جنات سے تعلق نہیں ہے صحیح ہے نا بلکہ وہ سائنٹیفک لوجک ہے اس کی مگر وہ ہاتھ کی صفائی کی مہارت ایسی کی ہے اس نے جیسے میجک شو یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہوں گے وہ کبوتر نکال دیا ڈبے سے ہمارے ایک اسکول میں پڑھتے تھے تو وہ ایک صاحب آئے وہ ایسی میجک دکھانے کے لیے اخبار کو انہوں نے گھمایا اس میں دودھ ڈال دیا پورا جگ دودھ کا بھر کے بھر دیا اس کو جب کھولا تو کچھ بھی نہیں اخبار ویسے گا ویسے ہی صحیح ہے نا مو سے بال نکال رہے ہیں وہ ایک بندے کو کھڑا کیا اس کو یوں یوں ہیٹ پم کی طرح چلانا شروع کیا تو مو سے بال نکلی اس کی یہ ٹرک ہوتی ہے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے جادو کیونکہ کام نظر آ رہا ہے مگر ہو کیا رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے مگر ہو رہا ہوتا ہے کچھ اندر آپ پیسے دیں تو آپ کو بتا دیں گے یہ اصل میں یہ تھا یہ بال یہاں چھپائی ہوئی تھی کبوتر کبوتر یہاں چھپائی ہوئی تھا گیند یہاں چھپائی ہوئی تھی سکہ رائی جلوقت اصل میں یہ تھا اور تلوار سے جو دو ٹکڑے کر دی ہیں اصل میں وہ گھٹنے موڑ کے بیٹھا ہوا تھا پہلے ہی اندر ٹھیک ہے نا دوسرا آدمی کھڑا کر دیا بعض دفعہ ہوتا ہے دو جڑوان بھائی ہوتے ہیں جڑوان بہنیں ہوتی ہیں ان سے میجک کیا جاتا ہے دیکھو ایک کے دو ہو گئے ٹھیک ہے نا تو یہ ٹرک ہوتی ہے جو گھرے بہت کر رہے ہیں مسلمان بھی کرتے ہیں گھرے بھی کرتے ہیں لیکن گھروں میں ایک دیانت داری ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی خلائی طاقتیں نہیں ہیں ہم کوئی بزرگ نہیں ہیں نہ کوئی بہت نیک ہیں بلکہ ایک فن ہے جو ہم نے سیکھاوا ہے آپ نے نہیں سیکھاوا پیسے دو گے تو ہم سکھا دیں گے نہیں دو گے تو دیکھتے رہو مزے اڑاتے رہو اور ہمیں پیسے دیتے رہو وہ اس کو غلط چیز میں گھرے کیش ہمارا والا جب یہ ٹرک سیکھتا ہے تو وہ لوگوں کو اللو بنانا شروع کرتا ہے داڑی پگڑی خلافت ہیں شازلی سے خلافت فلانے فرقے بزرگ سے خلافت ادھر سے خلافت پگڑی ادھر سے خلافت پگڑی خلافت مارکیٹ میں ایسے اویلیبل ہے آج کل کہ سب سے سستی ترین چیز ہمارے ہاں خلافت بن چکی ہے اور اس میں اب سچی مچی کی خلافت بھی ضروری نہیں ہے خواب میں بھی چل رہی ہیں خلافت میں بھئی آپ کو فلان سے خلافت ملی اس کی کیا دلیل ہے خواب میں بزرگ نے مجھے خلافت دیئے تو معاملہ انتہائی کیا ہو گیا ہے وسیع و عریض تو وہ جب ایسے شعبتیں دکھائے گا تو لوگ کہتے ہیں یار حضرت جی بہت یار پتہ نہیں کیسے بٹوے میں پیسے نکال لیے کیسے حالانکہ وہ ٹرک ہوتی ہے لوگ مجھے آکے کہتے ہیں بھئی انہوں نے کیسے کر دیا یہ میں کہتا ہوں اگر کیسے کر دیا میں بتا دوں تو اس کا مطلب میں بھی وہ ٹرک جانتا ہوں بھئی میں تھوڑی بتا سکتا ہوں کیونکہ میں جادوگر تھوڑی ہوں جو میں بتاؤں گا وہ تو جس نے ٹرک سیکھی ہے وہ بتائے گا آپ کو کیسے کیا اور میں نے کہا میں یہ ٹرک سیکھتا نہیں کیونکہ مجھے ان فضول چیزوں کا شوق ہے نہیں کیونکہ ایک ٹرک تھوڑی ہے سیکلو ٹرک ہیں تو انگریز میں اور ہمارے ہاں کے جو فرادیوں میں فرق کیا ہے کہ گورہ بتائے گا کہ میں کوئی بروہانی پیشوہ نہیں ہوں نہ مجھے غیب کی خبر معلوم کچھ بھی نہیں بھئی یہ کھیل ہے انجوائے کرو پتلی گلی سے نکلو اور اگر سیکھنا چاہتے ہو تو جتنا مشکل کھیل ہوگا اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ بھئی اس کے ایک کروڑ لوں گا اس کے پجازار لوں گا اس کے بلانے وغیرہ وغیرہ سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہمارے والے کیا گھوماتے ہیں اس کو اس کو کہتے ہیں نظر کا دھوکہ کیا کہتے ہیں اس کو نظر کا دھوکہ دوسری قسم جادو کی ہوتی ہے اچھا یہ والی قسم قرآن سے بھی ہوتی ہے بلکہ اس میں ایک قسم کیا ہوتی ہے جو جو میں نے بتایا نظر کا دھوکہ نظر کے دھوکے میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں ایک تو یہ ہاتھ کی صفائی ہے نا مسمرزم بھی ہوتا ہے اس میں آپ کسی کو کسی کام پہ لگا دیتے ہیں اس کی قوتیں خیالیہ میں آپ گھس جاتے ہیں اور جو خیال آپ کے دماغ میں ہے آپ وہ خیال اس کے دماغ میں اتارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کی میں مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے جو اسی میں داخل ہے خفیہ اسباب لیکن اس کا طریقہ دوسرے سے کیا ہے مختلف ہے مثلا ایک روحانی آمل کو ہم نے پکڑا پرانی بات ہے بڑا فرودی تھا وہ لیکن نیک بناوا تھا کافی چہرے پہ باقاعدہ نور خرید کے لگائے ہوئے تھا اس نے پورے نور کے ڈسٹیمپر خالی کیے ہوئے تھے اس نے کیا کیا ہے ہم نے اس کو پکڑا ہم نے کہا ہمارے استاز نے پکڑا بولا تو کیا کرتا ہے اس کے پاس ہوا یہ کہ بے اولاد جوڑے چلے گئے نیا بیوی نا کہ ہمارے اولاد نہیں اور اس نے کہا ٹھیک ہے اتنے بکرے لاؤ اتنی مرغیاں لاؤ اتنا فلانہ کرو اتنا یہ کرو یہ فلیتے پلیتے جلواتا رہا ان سے اب یہ کیا ہو رہا ہے ان کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات حالانکہ وہ خود اس نے بتایا ہمارے سامنے اعتراف کیا کہ ہے کچھ بھی نہیں میں کہاں سے اولاد دے سکتا ہوں بھائی کچھ بھی نہیں ہے میرے بات بہت سو کے اپنے بچے نہیں ہو رہے ہوتے تو اس نے کہا ایک محول کریٹ کرنا پڑتا ہے اب وہ محول ایسے کریٹ کیا کہ کچھ فلیتے پلیتے ان سے جلوائے اور یہ کیا اور وہ کیا اور پھر ان کو بھلایا میاں بیوی سے کہا کہ قمیس پہنے رہو شلوار اتار کے دونوں کھڑے ہو جاؤ بےہودہ بات ہے لیکن اب واقعہ ہے تو میں بیان کر رہا ہوں اب اس سے کیا ہوگا ان کو ایک دم کیونکہ شلوار اتار کے اگرچہ میاں بیوی ہیں اور تنہائی میں ہیں مگر پھر بھی ایک ایسے جو ہے نا وہ ایک دم انسان پر گھورات سی تاری ہوتی ہے لیکن ان کو یہ احساس دلائے جا رہا ہے کہ بیٹا کچھ بہت بڑا مقام ہونے والے کوئی بڑا عمل کرنے والا کیونکہ ایسے ہی تمیز سے بٹھا دے گا تو نہیں ہوگا اب ان کو یہ ہے وہ بیچارے شلوار اتار کے کمیزیں ان کی لمبی تھی کھڑے ہو گئے وہ عامل خود بتا رہا ہے عامل نہیں بھی بتاتا تو میں پھر بھی آپ کو بتاتا کہ ایسا ہوتا ہے لوگ کہیں گے دیکھو ان کو ایک عامل ایسا مل گیا انہوں نے حرم بیوکب بنا دیا تو بن گئے یہ تو میں آپ کو مزید یہ تو ایک تیہ شدہ بات ہے کہ میس میریزم کا ہیپناٹائز کا ایک اثر ہوتا ہے آپ دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں یہ تو یہ علم تو گورے بھی جانتے ہیں ان کے ہاں بھی پڑھایا جاتا ہے یہ علم کی دماغ کو کیسے کیپچر کیا جاتا ہے سامنے والے کے تو اب کیا کیا کہ ان کو کھڑا اب وہ ان کو یہ احساس کے کچھ ہونے والا ہے یہ والی صورت تلابت کرنا شروع کر دو دونوں اب وہ پڑھ رہے ہیں اس کا اولاد سے کوئی تعلق ہے اس میں تو زلدلے آ رہے ہیں قیامت آ رہی ہے زلدلہ آ رہا ہے تواہ ہو رہا ہے جو بچے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں پھر وہ جب صورت زلزال پڑھ گئے اب جو ہے نا والعادی آتی زبحہ یہ قرآن سے جادو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ ان کے دماغ کو کیپچر کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے پھر کیا کیا اس عامل نے پھر ان سے بولا اب زور سے آواز بلند آواز بلند وہ پڑھتے 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 اچانک ایک مٹکہ آیا ہے دھڑام سے آکے ان دونوں کے سامنے گرا اور ٹوٹا اور اس میں سے پتلے نکلے جس میں میاں بیوی کے پتلے تھے اور ان میں سوئیاں تھی اور اس عامل نے وہ سوئیاں نکالی بولا دیکھو کتنا خطرناک جادو تھا تمہارے اوپر مٹکے تھے اس میں پتلے لگا کے تمہارے اندر سوئیاں ٹوئی بھی تھی اور آج یہ مٹکہ ٹوٹ گیا اوہ بیڑے خوش پجامے بہن کے باعزت واپس حالانکہ نہ کوئی مٹکہ گرا نہ کوئی ٹوٹا یہ جو ان سے سورہ زلزال پڑھا رہا ہے ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو اس میں قرآن پڑھوانا ضروری نہیں ہے کچھ بھی ہندو اپنے منتر پڑھواتے ہیں ہم بچپن میں بہت پڑھتے تھے ایسا کوئی دیکھتے تھے تو جا کے پھر ہندو انتر منتر پڑھ رہے ہوتے اپنے صحیح ہے نا کچھ بھی پڑھ لو انگلیش پڑھ لو اردو پڑھ لو عربی کا اثر زیادہ ہوتا ہے مسلمان سمجھتے بھی قرآن پڑھوائے جا رہا ہے تو کوئی بچھا گام ہی ہوگا تو یہ جادو قرآن سے بھی ہوتا ہے جو میں نے کہا تھا نا قرآن ایک سی ڈی پڑھ پڑھ کے الٹیاں آ رہی ہیں بھائی اثر ہو رہا ہے آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے آپ ایک فریکونسی کے ساتھ ایک ہی فریکونسی کے ساتھ قاریوں کی تلاوت سن رہے ہو اور اس نیت کے ساتھ بیٹھے ہو کہ میرا جادو نکلے گا تو آپ پہ جادو نکلے نہ نکلے ہونا بہرحال الٹیاں بھی آئیں گی کچھ بھی ہوگا تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ میں کیا ہو رہا ہوں ٹھیک حالہ کہ ٹھیک نہیں آپ خراب ہو رہے ہوتے ہو پھر جو الٹیاں ہو گئی ہیں اور پوٹیاں ہو گئی معذرت کے ساتھ جلاب لگ گئے تو کہتے ہیں میں ریلیکس ہو گیا تو بھائی جب الٹیاں ہوں گی اور آپ کا پیڑ بھی صاف ہو گیا تو ریلیکس تو ہو گئے نا میرے بھائی آپ وہ جن تھوڑی نکلا ہے وہ کہتے ہیں جن نکل گیا جن نہیں نکلا الٹیاں ہوئی ہیں پوٹیاں ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ اچھا نہیں لگا مجھے اس اسٹائل میں بات کرتے لیکن کیا کروں میں وہ قرآن سیڈیاں بک رہی ہیں لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں ہوں گے بہت بڑے بزرگ ہم سے اچھے ہی ہوں گے لیکن اللہ کے بندو ان چیزوں میں اپنے ٹائم کو زائع مت کرو کتنے اچھے بھلے لوگ ہیں گھرے لو مسائل ہیں ساس کی وجہ سے بہو نفسیاتی مریض بن گئی اور بھائی نے بھائی کی ویراست کھا لی وہ ٹینشن میں آ گیا ڈپریشن میں آ گیا اس کے علاج کی فکر کرو اس کو ٹینشن سے نکالو اس پہ ایک عامل نے کہہ دیا جادو ہے فلانی قرآنی سیڈی سنو وہ سن رہا ہے ایک گھنٹا مسلسل اور اس نیت کے ساتھ کہ میرا جادو نکلے گا تو کچھ نہ کچھ نکلے گا طبیعت خراب ہوگی بیچینی ہوگی الٹیاں ہوں گی پوٹیاں ہوں گی چکر بھی آئیں گے اس سے اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ اندر کچھ ہے اب یہ قرآن جا کے اندر سے کیا کر رہا ہے میرا جادو نکال رہا ہے وہ نکال نیرا آپ پہ جادو ہو رہا ہے جادو کا مطلب یہ کہ ایک ایسا کام ہو رہا ہے جو اچھمبے کا کام ہے جس کی آپ کو توقع نہیں تھی اور اس کا ازباب مخفی ہے آپ کو نہیں پتا اس کا سبب کیا ہے ہمیں پتا ہے ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے اس کا سبب کیا ہے تو اس طرح سے عامل لوگ آپ سے مختلف صورتیں مختلف اسٹائل میں پڑوا پڑوا کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی آپ پہ رقیہ کر رہا ہے قرآن سے علاج کر رہا ہے وہ غلط ہی کر رہا ہے قرآن سے جادو کا علاج ہوتا ہے وہ تو نبی نے کیا ہے صحابہ نے کیا ہے لیکن آپ کو یہ فرق کرنا پڑے گا کہ کون علاج کر رہا ہے اور کون الٹا آپ پر جادو کر رہا ہے تو علاج کے لئے مزد محلے کے امام کے پاس چلے جائے گا اور بولے مولی صاحب سورہ فادیہ پڑھ کے دم کر دیں بس اتنا کافی ہے یہ علاج کو ہم بھی مانتے ہیں صحابہ کے دور کا مشہور عامل تو بتاؤ آپ صحابہ بھی رقیہ کرتے تھے کوئی آ گیا تو دم کر دیا کرتے تھے اس پہ تو ایک تو جادو یہ کیا ہوتا ہے دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں وہ قرآنی سیڈی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور وہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے بیٹھ کے جھوڑ بولتے ہیں تھوڑے دنوں میں جن بھی ہوں گے بھود بھی ہوں گے اور اب وہ کیوں ہوتے ہیں اب میں اس طرف آ رہا ہوں وہ دوسری وجہ ایک تو جادو یہ ہوتا ہے مسمرزم ہو گیا یا ایسا جس کا جو گورے کرتے ہیں میجک دوسرا جادو ہوتا ہے جنات کے ذریعے جنات کی طبیعت میں شر غالب ہے یہ سوالات پھر بعد میں دے دیں بہت ہو گئے نا ابھی اتنا لمبا ہو اتوار والے بیان میں دے دیں جنات کی طبیعت میں کیا غالب ہے یہ انسان کے کیا ہوتے ہیں اکثر انسان کے کیا ہوتے ہیں بولو نا سبق یاد کر آ رہا ہوں جادو سکھا رہا ہوں جادو یہ انسان کے کیا ہوتے ہیں دشمن بولنے میں کیا جا رہا ہے کوئی نہیں پکڑ کے کھوٹے گا آپ کو سمجھنے کوئی جن پکڑ کے مار لے گا مجھے یہ انسان کے اکثر کیا ہوتے ہیں دشمن ان کی طبیعت میں کیا ہوتا ہے شر غالب تو جنات میں جو شرارتی ہوتے ہیں جیسے کہ زیادہ تر شرارتی ہوتے ہیں جیسے تارگٹ کلر ہوتے ہیں نا دہشتگرد ہوتے ہیں کچھ ان کا غلط کام کر دو تو وہ آپ کا کچھ غلط کام کر دیتے ہیں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ایسے بھائی یہ جو دہشتگرد ہوتے ہیں ہیروین دے دو ان کو تو وہ آپ کا جس بندے کو مروان ہے اس کو مار دیں گے غلط کام ان کے لیے کچھ جرائم کر کے دو گے تو یہ کچھ جرائم آپ کے لیے کرتے ہیں تو ایسے ہی جو جننات ہوتے ہیں وہ شرارتی جننات ہوتے ہیں وہ آپ کے قابو میں نہیں ہوتے لیکن وہ اگر آپ ان کے لیے کچھ غلط کام کریں تو وہ آپ کے لیے بھی کچھ غلط کام بولو نا بھائی کر دیتے قابو میں نہیں آتے وہ لیکن وہ آپ ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ الٹے الٹے کام کرتے ہو تو وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے پھر جو میسج آپ ان کو دیتے ہو اس میسج کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں جیسے قبرستان میں کوئی چوزہ زندہ دفن کر دینا جو بہت ہی ایک دہشتناک عمل ہے نا پڑے ماز اللہ نقلِ کفر قرآن کو نجاست سے نکلنا اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچا کے رکھے ایسا کوئی گندہ عمل جس سے انسانی روح کام جائے گی یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے مردہ بچے کی ہڈیوں کو نکال لینا جو بچے پر تو ایسی طرح آتا ہے وہ مر جائے تو اور ترس آ رہا ہوتا ہے اس قسم کی ایسی وحشتناک عمل جب آپ کرتے ہو جس سے شایاتین جنات خوش ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کو کوئی میسج دیتے ہو کہ میں آپ کو خوش اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں وہ میسج کچھ بھی دیا جا سکتا ہے اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں یہ طریقے سیکھے بھی جاتے ہیں جادو جو جادوگر ہے نا وہ یہ طریقے سیکھتے بھی اور سکھاتے بھی ہیں لیکن چونکہ جادوگر جنات کو خوش کرنے کے لیے الٹے کام کرتا ہے تو وہ کبھی بھی نیک نہیں ہوگا لانڈھی میں دو جادوگروں کا پڑا ہو گیا تو میں آپ کو حقیقت میں بتا رہا ہوں وہ ایک دوسرے کو تانے کیا دے رہے ہیں ابے تو کتنا گوبر کھاتا ہے تو تو دو گوبر کے پیڑے کھا کے تیرے بدزمی ہوتی میں چار چار پیڑے کھاتا ہوں یہ پڑے میں راز اگلتا ہے نا باز دفعہ انسان تو یہ گندے رہتے ہیں میلے رہتے ہیں اوپر سے بے شک نیٹ کلین ہوں اندر سے گندے عامال ان کے گندے ممکن ہے پبلک کو دکھانے کے لیے نا دھو گے ان کے سامنے بیٹھ جائیں مگر ان کی تاکہ جنات پھر کیا ہوتے ہیں ان سے بولو نا بھائی خوش ہوتے ہیں پھر جنات کو یہ میسج دیتے ہیں اور وہ میسج کے مطابق جنات نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس پر مسلط بھی ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے یہ بھی کس کی ایک قسم ہے جادو کی اس میں یاد رکھو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیے بہت کم لوگوں پہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اثر ہو گیا تھا یہودیوں نے یہ والا جادو کیا تھا آپ پر ایک تو اتنا ہوا نہیں جتنا یہودیوں نے کیا تھا بہت معمولی سا آپ پہ اثر ہوا علماء نے بیان کیا وہ اثر اس لیے اللہ نے ہونے دیا تاکہ لوگ آپ کو جادو گر آج تک متاثر نہیں ہوا لوگ اب کیا بتاؤں کہ چھوڑو یار ان توپی ڈراموں سے کبھی میں ذہنی طور پر متاثر ہوا ہی نہیں فطرت میں اللہ نے کچھ ایسی کچھ سوفیئر ارنسٹال کر دیا مجھے یہ کبھی سمجھ میں آئے نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی رقیہ کر رہا ہے وہ غلط ہے رقیہ کر رہا ہے